بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز فسٹ آف آل ایٹس می محمد سعد ویورز آج کی جو ہماری ویڈیو ہے اس میں میں ڈسکس کروں گا پیاس ایم ایس فیلوشپ کیمسٹری ٹوینٹی ٹوینٹی ون کا جو پیپر ہوا ہے اس کو میں بیسیکلی ڈسکس کروں گا بیسیکلی ویورز جو ہمارے پاس عام طور پر پیاس ایم ایس فیلوشپ کیمسٹری کا ویپر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہینڈرڈ مارکس کا مطلب اس میں ٹوٹل ہینڈرڈ ایم سی کیوز ہوتے ہیں اور آپ کے پاس ون ٹوینٹی منٹس ہوتے ہیں مطلب آپ نے جو ہینڈرڈ مارکس کا ویپر ہے وہ دو گھنٹے میں سالف کرنا ہوتا ہے اور جو ہینڈرڈ مارکس ہیں وہ ہینڈرڈ ایم سی کیوز ہوتے ہیں اب جو ہینڈرڈ ایم سی کیوز ہوتے ہیں اس میں بیسیکلی سکسٹی ایم سی کیوز کیمسٹری کے آتے ہیں اس میں انورگینک اورگینک انیلائٹیکل انڈ فیزیکل اور جو ہمارے پاس 40 ایم سی کیوز ہیں اس میں آپ کے پاس تھوڑی بہت میتھ ہوتی ہے اور تھوڑی بہت انگلیش ہوتی ہے لیکن ڈیو ٹو کوویڈ 2021 میں جو آپ کا ایم ایس فیلوشیپ کمیسٹری کا پیپر ہوا ہے اس میں جسٹ کمیسٹری والا پورشن تھا مطلب یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جسٹ 60 ایم سی کیوز تھے اور اس سکسٹی ایم سی کیوز کو سولف کرنے کے لیے ہمارے پاس 90 منٹس تھے یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کیونکہ پیاس ایم ایس فیلوشیپ کا پیپر میں نے خود دیا ہے اور جو میرا پیپر ہوا تھا وہ ہوا تھا 21 اگست 2021 کو مطلب کل سنڈے والے دن بیسیکلی ہمارے پاس جو ایم ایس فیلوشیپ کے مستری کا پیپر ہے وہ تین پورشن پر ڈیوائیڈ ہوتا ہے فرسٹ پورشن اورگینک تو ہمارے پاس جو 2021 کوئے پر آیا تھا اس میں اورگینک کے 18 ایم سی کیوز تھے اور اس میں جو اورگینک کے پارٹس تھے وہ کون سے تھے سپیکٹروسکوپی اور جس میں خاص طور پر ہمارے پاس این ایم آر آئی ہوئی تھی اور اس کے علاوہ ایسی ڈیٹی جس میں ہمارے پاس بہت سے کمپاؤنڈز دیا ہوئے تھے اس کی ہمیں ایسی ڈیٹی کس کی انکریز کر رہی ہے کس کی ڈکریز کر رہی ہے مطلب آپ نے ریلیٹیو ایسی ڈیٹی بتانی تھی اور اس کے علاوہ انٹرمیڈیٹ کے کاربوکٹین کے کاربوکٹین کے ایم سی کیوز آئے ہوئے تھے ملٹنگ پوائنٹ اور اس کے علاوہ سٹیڈیو کیمسٹری یہ بیسیکلی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں میں نے تقریباً 60 میں سے 40 ایم سی کیوز کمپائل کیا ہوئے ہیں اس کی جو پیڈی ایف ہے وہ آگے ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو 40 ایم سی کیوز ہیں یہ کس طرح آئے ہیں وہ میں نے پیڈی ایف کی فارم میں بنائے ہوئے ہیں اگر کسی سٹوڈنٹ کو وہ پیڈی ایف ریکوائیڈ ہے یا اس کو چاہیے تو وہ ڈسکریپشن سے میرا ویڈس ایپ فیس بک یا میری ای میل پر مجھ سے کانٹیک کر سکتا ہے تاکہ میں اس کو پیڈی ایف سینڈ کر دوں اور اس کے علاوہ اگر ہم فیزیکل کی پوشن کی بات کرنا ہمارے پاس کینیٹکس آئی بھی تھی اس میں ہمارے پاس گپس فری انرڈی انٹرپی اس کے علاوہ ہمارے پاس بوائل لا فیزی اور چارلس لا اس سے ریلیٹڈ کچھ ایم سی کیوز تھے نیوکلئر کمیسٹری تھی اس میں تھرمو ڈائنیمکس تھی اور کوانٹم اینڈ ایکلیو بریم مطلب ہمارے پاس فرسٹ آرڈر رییکشن سیکنڈ آرڈر رییکشن اور اس کے علاوہ ہس لا اس سے ریلیٹڈ ایم سی کیوز آئے ہوئے تھے اور اگر ہم بات کریں انرڈرگانک ایل ایڈی کلکیٹو اس میں ہمارے پاس ایسیڈ بیس مطلب ہمارے پاس جو انرڈرگانک ایسیڈز اور انرڈرگانک بیسز ہیں اس کے ہمارے پاس ریلیٹیو ایسیڈیٹی اور بیسیڈیٹی پوچھی گئی تھی اس کے علاوہ کارڈینیشن کمیسٹری تھی اور کرومیٹیگرافی اور سولونٹ ایکسٹریکشن تو یہ ہمارے پاس ہو گیا ایم سیلوشپ کا جو پیپر ہے اس کا پیٹرن اب بیسیکلی اگر میں ڈسکس کروں اس کا ڈیفیکلٹی لیول تو اس کا جو ڈیفیکلٹی لیول میں اس کو ٹین میں سے ایٹ مارکس دوں گا کیونکہ اس کا جو ایم سی کیوز والا پورشن تھا سکسٹی ایم سی کیوز تھے وہ بظاہر ایسے تھے کہ اگر آپ نے اپنے بیشلرز میں ایک دفعہ گو تھرو کیا ہوئے ہیں اگر آپ اس کو ریپیٹ کر لیں مطلب آپ اپنی بیشلرز کے جو فیزیکل انورگینک اور ارگینک والے سبجیکٹس کو گو تھرو کر لیں تو آپ ایزی لی کر سکتے ہیں اتنے ڈیفیکلٹ نہیں تھے اب میرے ساتھ کیا پرابلہ ہوا ہے کہ میری سپیشلائیدیشن ارگینک کیمسٹری ہے تو جو ارگینک والے ایم سی کیوز تھے وہ تو میں نے بہ آسانی کر لیے لیکن مجھے پرابلم آئی فیزیکل میں ڈیو ٹو گپس پری انرڈی اور کنسپٹس آف انٹراپی کنسپٹس آف انٹرنل انرڈی کنسپٹس اور اس کے علاوہ جو وہ کنسپٹ جن کا تعلق تھرمو کے مسٹری سے ہے یا کائنیٹک سے ہے اس نے مجھے پرابلم کریئٹ ہوا تو سوڈنٹس اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ ایم ایس فائلوشپ 2021 کیمسٹری کا پیپر تو آپ دیکھ سکتے ہیں جو فرسٹ ایم سی کیوز ہے تو اس میں ہمارے پاس چار اپشن تھے ایسا ایسیل فور سی سیل فور پی سیل فائف اور ایسیل ثری تو یہ بیسیکلی کون سا پورشن ہے انورگینک کا پورشن ہے نمبر ٹو اس میں ہمارے پاس کاربونائل گروپ نہیں ہے میں آپ کو اس کے آنسر نہیں بتاؤں گا کچھ کے آنسرز مجھے پتا ہیں کچھ کے مجھے نہیں پتا اس لئے میں جس پیپر شو کر رہا ہوں اور یہ ہے اورگینک کا نمبر ٹری تو آپ کے پاس تین کاربوکاٹینز بنے ہوئے ہیں ان میں کس کی انرجی زیادہ ہے وہ آپ نے بتانے ہیں یہ بھی ہے مطلب اورگینک کا آپ کے پاس چار ایم سی گئے ہیں اس میں سے کون سا کلورین کے انپیرڈ جو الیکٹرون ہیں اس کا کونٹم نمبر ہے اس کا میں آنسر بتا جاتا ہوں اس کا آنسر جو ہے وہ فرسٹ ہے اور جو پچھلے والا تھا جس کا ایم سی کیوز نمبر ٹو تھا اس کا سیکنڈری امائن تھا نمبر فائف پی ایچ میٹر یوز تو میئر ریزسٹنس پاور کرنٹ اینڈ وولٹیج تو یہ بھی فیزیکل کیمسٹری سے تھا نمبر سیکس ایکویشن فور اوٹھو گینرلٹی اوو ویو ایکویشن یہ بیسی کے لیے آپ کے پاس کیا سکتے ہیں فیزیکل کیمسٹری کا ایک ٹاپک ہے بہت امپرنٹ ٹاپک ہے اس میں سے ہے اور اس کے چار امسی کیوز ہیں نمبر سیون اس میں ہمارے پاس چار اپشن تھے اور چاروں میں ہمیں ہائیبیڈ ایریشن اور اس کے علاوہ اس کی جمیٹری بتائی ہوئی تھی اس میں سے ہم نے ایک چوز کرنا تھا نمبر ایٹ وچ مولیکول will have the highest بانڈ انرجی اوٹو اینڈو بی آرڈو اینڈو نمبر نائن ہمارے پاس چار مطلب فینول اور اس کے علاوہ پیرا نائٹرو فینول اس کے علاوہ ہمارے پاس پیرا میتھائل فینول اس کے علاوہ ہمارے پاس میٹا نائٹرو فینول ان چاروں میں ہم نے اس کو اکارڈنگ ٹو ڈیر ایسیڈیٹی پیٹرن ہم نے اس کو ایم سی کیوز سیلیکٹ کرنا تھا مطلب ایم سی کیوز ہمیں ایک کچھ اس طرح دیا ہوا تھا کہ ہمیں ہر ایم سی کیوز میں چار پیٹرنز دیے ہوئے تھے کہ پہلے کی زیادہ ہے دوسرے کی زیادہ ہے تیسرے سے تیسرے کی زیادہ ہے چوتھے سے چوتھے کی زیادہ ہے پہلے سے اس میں سے ایک سیلیکٹ کرنا تھا مطلب آپ اس کو سالف کرو گے تو آپ سے یہ ہوگا اور یہ ہے ارگینک کمیسٹری کا تو یہ بیسکلی اس کا تعلق ہمارے پاس ہے ان ارگینک کمیسٹری سے جہاں پر ہم ہم فورسز پڑھتے ہیں انٹر مولیکولر فورسز اور یہ ہے ہمارے پاس ایم او ٹی کا ایم سی گوز انورگینک کار او ٹو مینس ٹو ٹو پلس ٹو 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 این او نمبر ٹویل وچ کمپاؤن ہے فلانجومیٹری این سیل ٹری این سیل ٹری بی ایف ٹری این سیل ٹری اور یہ بھی ہے انورگینک کار نمبر تھرٹین دیفرینشیل ان جی دوائر بی دیفرینشیل انٹی انڈ بریکٹ پی اس ایکوال ٹو نمبر ہفتین فور ایسویلیٹڈ نون سپونٹینیو سیلیکشن وچ اوپشن اس کریکٹ ڈیلٹا اینکریز ڈیلٹا ایچ ڈیلٹا جی ڈیلٹا جی ڈیلٹا جی ڈیلٹا اینکریز ان میں سے آپ نے اوپشن سیلیکٹ کرنا ہے اور یہ ہے فیزیکل کمیسٹی سے وچ سٹیٹمنٹ اس کریکٹ فور کاربوکٹائن بیسی کلی یہ ایم سی کچھ کچھ اس طرح تھا وچ سٹیٹمنٹ اس کے چار ایم سی کیوز ہیں مطلب اگر ہمارے پاس سیکنٹری ہے تو وہ ترشی بن پائے گا یا نہیں الکائل ایٹ ہے جو الکائل لیٹ کاربوکٹائن ہے ایسا کاربوکٹائن جس میں ہمارے پاس الکائل ہے اس میں ایک ایرومیٹرک رنگ ہوتا ہے یا نہیں کانٹ ریموو ایچ آئین تو فارم الکین آپ اس کو سمجھنے کے لیے کہہ سکتے ہیں کیا کاربوکٹائن اپنے سے ہائیڈروجن یا ہائیڈرائیڈ آئین دور کرتا ہے تاکہ وہ سٹیبل ہو جائے اور نمبر فور اٹیک آن نیوگلیو فائل کیا نیوگلیو فائل اس پر یا یہ نیوگلیو فائل پر اٹیک کرتا ہے یا نہیں نمبر سیونٹین اریج دف آلوین ان کو آپ نے انکریزنگ یا ڈیکریزنگ آرڈر آف دا اٹومک ریڈی آئے اس کو آپ نے آفین سیلیکٹ کرنا تھا پٹاشیوم کیٹائن آرگون آرگون آن کلورین آنین نمبر ایٹین وچھ ہیز اس دا ایمفوٹارک اس میں سے کون سا ایمفوٹارک ہے سوڈیوم اوکسائیڈ ایس این او ایلو 2 او 3 این بی ای او نائنٹین ان وچھ کیس انرڈی لیول ویل بی ایکوالی سپیسٹ کون سا کیس میں ہمارے باس انرڈی لیول جو ہے وہ ایکوالی سپیسٹ ہوگا اس کے چار آپشن تھے وائیبریشنل روٹیشنل الیکٹونک اور نن نمبر 20 وچھ ہو دا فالوین ہے لینئر سٹرکچر ان میں سے کس کا ہمارے باس لینئر سٹرکچر ہے نو نو پلس نو 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 اور اس میں ہمارے باس چار مولیکول آپ کو شو ہو رہی ہیں اس میں سے ہم نے یہ بتانا تھا کس کی ایسیڈی زیادہ ہے یا کس کی ایسیڈی کم ہے اور یہ ہیں ارگینک کیمیسٹری کا پورشن نمبر 22 کلکولیر ایسام اف نمبر ڈبل بانڈ اینڈ نمبر اف رنگ سی سکس ایچ ٹین او اب اس میں پرابلم کیا سی سکس ایچ ٹین او بنانا ہے اور اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کیا کوئی رنگ ہے یا نہیں اور اس میں کتنے ڈبل بانڈ ہیں تو آپ نے نمبر اف رنگ کو سم کر کے آنسر لکھنا تھا اور اس کے اپشن تھے 1 2 3 یا 0 23 2 2 2 2 2 گو ٹو 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 بی اس میں ہم ریٹ ایکس پرشن یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں اس میں ہمارے پاس ریٹ پوچھا گیا تھا اور اس کی کائنیٹک پوچھے گئی تھی نمبر 24 ایک مولر مکسر اف چی 3 او ایر میس جس میں ہمارے پاس ایسا سلوشن ہو جس میں ہمارے پاس پی اچ چینج نہ ہوتی ہو جسے ہم ان کیمیسٹر کے زبان میں کہتے ہیں اس کو بڑا مزے کا نام ہے اس کو کہتے ہیں ایک ٹاپک ہے وہ میرے ذہن سے ابھی نکل گیا ہے اس کا ایم سیکیوز ہے نمبر ونٹی فائی فور پولیمر پولی انیلین انڈ پولی ایزائن وچ تینگ ایز نیسیسیٹی فور الیکٹریکل کنڈکٹیوٹی اور یہ ہے ہمارے پاس اورگینک کا ایم سیکیوز نمبر ونٹی سیکس کہ مطلب اگر آئرن پلس ٹو کی فارم میں ہو اور اس میں دی شیل میں سکس الیکٹرونز ہیں تو جب آئرن ہمارے پاس اکٹا ہیٹرل فارم ہوگا تو اس میں کتنے نمبر آف الیکٹرونز ہوں گے فور زیرو سکس یا ٹو نمبر ونٹی سیون من وچ سالٹ کانٹ اگزسٹ ان لیئر ایم جی ایچ سی ای ای سی لٹو کی ایس ایٹ یا ٹیل نمبر ونٹی ایٹ ہائیس بولنگ پوائنٹ ان چاروں میں سے ہائیس بولنگ پوائنٹ کس کا ہے آلکوہل کا ایتھر کا آلڈی ہائیڈ کا یا کاربوکزیلیک ایسیڈ کا نمبر ونٹی نائن ان کیس آف ولٹک سیل کہ ہمارے پاس جو ولٹک سیل ہے اس میں ان چاروں میں سے کونسی کنڈیشن correct ہے تو option آپ کے سامنے ہے آپ دیکھ سکتے ہیں number 30 which give the yellow precipitate with I2 and AOH یہ MCQs جہاں organic کا ہے کیوں organic کا ہے کیونکہ یہ آپ کے پاس iodoform test ہے آپ کے پاس چار دیا ہوئے ہیں MCQs اور ایک ہے اس مقابوگزالیک acid ایک ہے ہمارے پاس ketone دوسرا بھی ketone ہے اور چوتھا جو ہے وہ ہے secondary alcohol تو اس میں correct option آپ نے choose کرنا ہے number 31 vibrational frequency in carbon dioxide symmetrical یا unsymmetrical آپ نے یہ بتانا تھا 4 MCQs تھے symmetrical unsymmetrical اور اس کے علاوہ بھی دو اور option تھے 32 two sharp peaks in NMR کے اس چار compound میں سے ہمارے پاس sharp peaks کس کی آئیں گی اور دو sharp peaks آنے چاہیے پہلا آپ کے پاس میتھانول دوسرا ایتھر اور تیسرا ہمارے پاس ہے کابوگزالیک acid اور چوتھا ہے alkین تو اس میں سے دو sharp peaks آئیں گی number 33 unit of second order of kinetics اس میں چار option دی ہوئے ہیں آپ نے جو correct ہے وہ select کرنا ہے number 34 aerotropic form of sulfur کہ جو sulfur کی aerotropic form ہے اس میں ہمارے پاس شاید قدر پوچھا ہوا تھا اور اس کے علاوہ ایک accord property required تھی number 35 hybridization in NH2-1 اور number 36 ISO electronic ہمارے پاس چار compound یہ ہوئے تھے اور اس میں بتانا تھا کہ اس میں ISO electronic کون کون سے ہیں یا کوئی بھی ہے یا نہیں تو بیسیکل یہ ہیں 60 میں سے 30 MCQs جو مجھے یاد تھے تو میں نے اس کو compile کر کے آپ کے سامنے پیش کر دیا اگر کسی student کو اس کی PDF required ہے یا چاہیے تو وہ about میں سے یا description میں سے اس ویڈیو کی میرا ویڈیو کی میرا ویڈیو ایمیل اور فیس بک کا کانٹیکٹ لے سکتا ہے اور مجھ سے کانٹیکٹ کر کے یہ ایمیل میں اسے سینڈ کر سکتا ہوں اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں اور میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کانڈلی سبسکرائب میرے چینل and also press the bell icon